اوپر جو ٹوپی سی ہوتی تھی پورا برکہ نیچے تھا اس میں نہ آنکھیں دکھتی تھی نہ پلک دکھتا تھا اوریجنال برکہ وہی ہے یہ برکہ نہیں ہے سلطانہ ناپل کی طرح جو آنکھیں دکھا تھی گھوم رہی ہے حقیقت بتا رہا ہوں میں یہ برکہ نہیں ہے میرے بھائی یہ تو بدماشوں کا طریقہ ہے یہ تو بدماشوں کا طریقہ ہے بدماشی تو ہوئی رہی ہے زندہ یہ کونسا برکہ ہے یہ برکہ نہیں بلکہ یہ کبر ہے کبر جو کپڑے گھنٹ اس نے کی میرے بھائی رونے کی بات رونے کی بات ارے اصل پردہ آنکھوں کا ہے قرآن نے کہا اپنی نگاہوں کو جھکا لو نگاہوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور تم برکے کے نام پہ یہ کھنڈا گردی نگاہیں دکھا دی اپنے گھروں سے ان برکوں کو نکال کے پھینکو پھینکو ان برکوں کو نکال کے اور وہ برکے لاؤ جو آج سے بیس دیس سال پہلے کل دیتے اصل برکہ یہ ہے پھر برکے کا مطلب ہی کیا ہوا پھر ہجابی کیا ہوا یا اور مرد بھی خوش ہے الحمدللہ میری بیوی برکے میں رہتی ہے اور برکے میں رہتی ہے کہاں برکے میں رہتی ہے بڑا خوش ہے میری بیوی برکے میں نہیں وہ لے کہاں با سمجھ ماری ہے کہ نہیں آرہی ہے اور ہی جو برکہ وہ ہے بھائیو چاہیں برکہ نہ ہو ایسی چہدر ہو کہ جس سے پورا بدن ڈھک جائے آنکھوں کے ساتھ وہ بھی پردہ کہلائے وہ بھی پردہ کہلائے پورا بدن ڈھکنا چاہے وہ سب پردہ کہلائے لیکن آج طریقے دیکھو ہم نے کہا مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ کر مڑ کے تو دکھا تو مڑ کا ہے زندہ تو زندہ تو مڑ کا دکھا جائے کہاں تک بھاگو گے نبی کی طریقے سے بھاگ رہے ہیں نوجوانوں کو دیکھو بھاگ رہے ہیں داری رکھانا پسند نہیں ہے ہائے لوگ ملہ جی کہیں گے توپی اورنا پسند نہیں ہے پہچان چھپا رہا بعض بات تو ایسی پہچان بنایا پڑھیں خدا کی قسم جب تک نام نہ بتائیں اندازہ نہیں لے سکتا ہے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہیں اگر نام بتاتے تو ٹھیک ہے برغہ نام کے اس اب تم بتائی نہیں سکتے اب نئے لکھ چلا موچھے بڑھانے کا موچھے بڑھائی جارہی ہیں موٹی موٹی موچھے کری جارہی ہیں نئے لکھ چلا آئی ہے نئے ٹرین چلا میرے بھائی تو کتنی بھی لکھ بدل لے کچھ بدل لے آخیر میں تیرا لکھ سفید کفر ہوگا آخیر میں تیرا ایک لکھ ہوگا صرف سفید کفر اور کیا پتا ہے لکھ بدلنے والے نوچھے بڑھانے کیا پتا ہے لکھ بدلنے والی بیٹی تیرے نام کا کفر مارکیٹ میں آگی گیا ہو کیا پتا ہے لوگو کہ تمہارے نام کا کفر مارکیٹ میں آگی گیا ہو کیا پتا ہے تمہارے نام کا کفر اس دکان میں آگے لکھ گیا ہو جس دکان سے جا کے تیرے گھر والے خرید سے لائے کیا پتا ہے اس میں کوئی فیشن نہیں ہوگا اس میں کوئی بھی زیب و زینت نہیں ہوگا ہاں اگر مرنے کے بعد بھی یہ فیشن تیرے ساتھ جائے تو خوب فیشن کر لے مگر میں نے تو ان کو بھی دیکھا جو فیشن دنیا کو دیتے ہیں مرنے کے بعد ان کا ایک ہی فیشن تھا اور وہ وہ فیشن تھا جو مدینے والے محمد بتا کے گئے ہیں آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکر سبحان اللہ بولو یہاں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکر مرنے کے بعد شریعت یاد آئی تو کیا آئی یار مرنے سے پہلے شریعت کو یاد کر مرنے کے بعد مولانا کہیں نہیں جانا کفن کڑواو مولانا کہیں نہیں جانا مولانا کہیں نہیں جانا اب کیا کرے مولانا قبر کیسے خودے جی تختہ کیسے لگے گا اہد نامہ لگائیں کہ نہیں لگائیں بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں بیری گیڈالی رکھ